اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج تک یہاں کے جو تخلیر کرنے میں ماہر جو ہے وہ علم کا ان کے پاس ایک لافانی خزانہ ہے اور ان کی آواز میں جادو ہے اور وہ لوگوں کو مطمئن کرنے والا ٹیلنٹ رکھتے وہ تین ہے جس میں ایسو فیسٹیٹ ایسو فیسٹیٹ اللہ کے فضل سے مسلمان ہوئے ایک دفعہ ان کے گھر میں ایک بزنس کے لیے ایجیپ کا کوئی مسلمان آیا تھا تو وہ دوڑے دوڑے اس کے پاس گئے تھے اور اس کو کرسچانٹی دینا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کا گھرانہ پاسٹرز ہے بیشپس ہے یا ہمارے یہاں جو بولتے فادر ہے ان کا گھرانہ تھا ایسائیت کا تو وہ بیٹھ کے اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے مسلمان سے تو مسلمان نے ایک شرط رکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر خران حق ہے تو تم اسلام خبر کروگے اگر بیبل حق ہے تو میں کرشن ہو جاؤں گا تو انہوں کے چالنج کے بعد بیٹھ کے بات کیے اور ہمارے ایجیب کے مسلمان صاحب ایسیف اسٹیٹ کو مات دے دیے اور ایسیف اسٹیٹ اسلام خبر کر لیے اسلام خبر کرنے کے بعد ایسیف اسٹیٹ دو سال تک بیبل بھی ساتھ رکھ کے سٹیڈی کرتے رہے پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنا مذہبی مشن اسلام بنایا اور وہ جرمن گئے جرمن میں سٹیج پہ کہا کہ کوئی ہے اسلام خبر کرنے والا جب انہوں نے یہ منادی کرایا اعلان کرایا اتنے بڑے حجوم میں تو تین ہزار لوگ وقت واحد میں ٹھہر گئے اور کلمہ جو پڑھ لیا اور مسلمان ہو کے لوڈ گئے ان کے جلسے سے اس کے بعد پھر یوسف اسٹیٹ ایک لیکچر میں امریکہ میں دے رہے تھے وہاں بھی ایک سو پچاس یا ون فارڈن نئے لوگ اسلام خبر کرے تو ان کے بولنے میں بھی بہت جادو ہوتا ہے آواز ان کی تنی پیاری ہوتی ہے کہ سامنے والے کو مجبور کر دیتی ہے اسلام کی طرف آنے کے لئے کم از کم سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے وہ کیا واقعی اسی علیہ السلام خدا نہیں ہے کیا واقعی اسی علیہ السلام صرف پیغمبر ہے کیا واقعی اسی علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں یہ بات پہ جو ہے انہوں اپنی تخریر سے سوچنے پہ مجبور کر دیتے وہ اور ماشاءاللہ ان کے ہاتھ پہ بے شما لوگ اسلام خبر کرے وہ انڈیا بھی آئے داکرنا ایک گلائے تھے جب سٹیجز پہ وہ اپنی بات بھی رکھے تو ایک تو یوسف سٹیٹ ہے وہ گورے ہے اس وقت سے ان کا اثر ذرا زیادہ ہوتا لیکن مالکم ایکس آفریکن بھائی ہے کالے اور وہ مارٹن لوتر کنگ کے زمانے کے ہی ہے مارٹن لوتر کنگ کا خواب تھا کہ امریکہ میں ان لوگوں کو کالوں کو بھی تاثب سے نہ دیکھا جائے ان کو جو ہے ایکول دیکھا جائے مساوی دیکھا جائے اور ہم کو بھی وہی حقوق ملے جو گورے کو ملتے ہیں وہ حقوق دلانے کا ایک خواب تھا اللہ ان کے مارٹن لوتر کنگ کے ایک خواب کو پورا کیا اور گرجدار آواز رہتی تھی وہ بندے کی تو کالوں کے لیے لیکچر بہت جذبہ دلانے والا ہوتا تھا تو مارٹن لوتر کنگ کا آج بھی تاریخ میں نام ہے مگر اس کا جو خواب تھا اس میں اللہ نے سیاہ بھائی جو مسلمان ہے بارک حسین اوباما یہ نام سے اللہ تعالیٰ تاریخ بنا دیا پریزیڈنٹ کے طور پر امریکہ میں ہمارا جھنڈا گاڑ دیا تاریخ میں اللہ دعا تھی خواہش تھی خواب کی مارٹن لوتر کنگ کی اور جو ہے حقیقت کا روپ اللہ جو عملی جامع پہنانے کے لیے بارک حسین اوباما کو مسلمان نام کا پریزیڈنٹ بنا دیا اب یہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ماں کرشن ہے اور ان کے والد آفریکن مسلم ہے اور وہ مدرسہ بھی گئے اور وہ نماز بھی پڑھ کے ہے بچپن میں اور ازان بھی آتی اوباما کو لیکن وہ مکشر ہو گئے امریکہ میں آ کے بھیج جاتا آدمی اسی طرح دو سو جو سال پہلے آفریکہ سے غلامی کرنے آئے تھے امریکہ میں وہ بیچارے بھی دھیرے دھیرے کرشن ہو گئے مرتد ہو گئے لیکن اب انسانوں کو اتنا شعور کا اور اتنا سمارٹ بنا دیا سمارٹ فون انسانوں کو تو ابھی ان کا جو دشمنی تھی کرشنوں کی یہودیوں کی کہ اسلام داخل نہ ہو اب داخل ہو گیا داخل ہی نہیں بلکہ بے شمال مسجدیں بن گئیں اور چلانے والے بھی بہت سارے گورے ہیں مسجدوں کو میں یہاں بتایا آپ کو بہت دن رحمت اللہ علیہ کی ایک درگہ ہے درگہ فینسلوینیا فیلوڈیلفیا جو بولتے ہیں وہاں پر ہے میں جا کے حاضری دیا دو سال پہلے تو سال دو سال ہو گیا مجھے دیئے تو وہاں کے بھی جو ٹرسٹی ہے وہ بھی مسلمان گورے ہیں بہت دن ہمیت اللہ علیہ کی درگہ چلانے والے تو اللہ کے فضل سے مجھدوں میں ہمارے آفرکان بھائی اور گورے ملکے مجھدوں کی جو ہے صدارت بھی کرتے ہیں اور مجھدوں کو جو ہے انتظامیہ کمیٹی میں بھی حصہ لیتے ہیں اب تیسرے کا نام بتا رو میں مالکم ایکس ایک بہت مشہور ہوئے انہوں جو ہے اللہ کے فضل سے ہمارے پہلے تو نیشن آف اسلام میں گئے اس کے بعد ان کو کسی نے قرآن کا جو صحیح مذہب ہے وہ سنی مذہب بتایا گیا تو آپ ہچ کریں ہچ سے لوٹیں تو دیکھا وہاں ایک ہی برطن میں سب کھا رہے تو یہاں آنے کے بعد انہوں نے نیشن آف اسلام چھوڑ کر سنی اسلام کو اپنا لیا تھا اور ان کو پتہ نہیں کون شہید کر دیا نہیں مالکم ایکس مگر انہوں اپنے بیانات کے وقت وہ چرچوں کے سامنے ٹھائر کے بھی لوگوں کو دعوت دیا تھا اسلام کی مالکم ایکس اور آج بھی مقبول ہے ان کے لیکچرز اور گورے بھی ان کے لیکچرز سن کے اسلام خبر کرتے اور ریفرنس بھی دیتے میں مالکم ایکس کے لیکچرز سن کے اسلام خبر کر رہا بلکے اب جو میں تیسرا جو کہہ رہا ہوں شخص ایک تو اسفیسٹر بتا پھر دوسرا جو آپ کو ہمارے مالکم ایکس بتا اور محمد سیراج بھی بہت برچر کا حصہ لیتے میں ان کا اتھا ڈیٹیل میں اسوا سے میں دیتا ایک ہی دیتا ہوں محمد سیراج جب مسلمان ہو گئے تو بروکلین کو ڈرکس کی دنیا سے کلین کرنے کا چالنج لے لیا اور ان کے علاقے کو کلین کر دیا تھا اتھی بڑی جو ہے کام کی ذمہ دائری اللہ نے لیا ان سے بروکلین کے لیے محمد سیراج یہ بھی آفریکن بھائی ہے اور وہ میرے خواہد سے ایکنا کے لیے کام کرتے یہاں اب جو میں جب بیانات چلتے ہیں بعض وقت مجھے رولا دیتے ہیں اور پھر یہ جو رونگٹے کھڑے ہو جانا کہتے ہیں گوز بام وہ بھی ہوتا ہے میرے ساتھ آج میں ان کا ایک ویڈیو دیکھا جو ہین اور کیلی نام سے وہ لڑکا لڑکی دونوں بیٹھ کے وہ لوگ میڈیٹیشن کا کوئی انہوں کا کڈنی کے ایک بکس ہے وہ بیچتے اور وہ چندہ بھی مانگتے ہیں ان کے پروگرام کو چلانے کے لئے ایک ڈالر بھی بھیجنا ہے بھیجو بولتے تو یہ دونوں چائر جی پی ٹی پہ بہت بات کر رہے اسلام کی بارکیاں سے معلوم کریں بارک سے بارک بھی نہیں والی بات معلوم ہونا اسلام کی اور فرق کیا ہے بائبل میں اور ان کا مطمئن دل دن بہ دن ہو رہا اسلام سے ابھی میرے کوئی نہیں پتا ہو لوگ اسلام خبر کرے یعنی کرے لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر خیال یہ آرہا کہ واقع بائبل میں کانٹوورسی ہے اختلاف آتے سکالرز جو مک لکھے دیئے خوران میں جو کانٹوورسیز ہے وہ اللہ کی دیریک کتاب ہے لیکن یہ جو انٹرکٹرز جو رہتے وہ لوگ کیا کرتے بولے تو ٹرانسلیشن کے وقت میں یا ترجمہ کرنے کے وقت میں جو سمجھ میں آ وہ حساب سے خوران کے حوالے کو ترجمہ کرنے کے اس میں غلطی کر دیتے غلطی سرسد تو کانٹوورسی کچھ بھی نہیں بولکے چیٹ جی پیٹی بھی بتایا ان کو اور وہ لوگ بھی مانگے کہ خوران میں ایسا کوئی نہیں ہے لیکن بائبل میں واقع ایسے ہے بولکے وہ لوگ اخرار کر کے وہ ایسے ویڈیو دیکھا اور آج جو دالے وہ لوگ شیخ یاسین کا ڈالے تھے آفریکن بھائی ہے ہمارے یہاں نیوارک کو نائن لیون بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں فرسٹ آئیونیو لیون سٹریٹ پہ ایک مزدد ہے مدینہ وہ آئے تھے انہوں وہ اتنا یاد ہے میرے کو تو شیخ ایسین جب بھی لیکٹر دیتے ماشاءاللہ ڈنکے کی چھوٹ پہ بتاتے کہ یہ کرسٹینٹی پال نے دیا اور وہ لیکٹر یہ ہین اور کیلی دیکھ رہے تھے آپ دالے تو ملتا پال نے دیا یہ لیکٹر کا ویڈیو دیکھ سکتے آپ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کرسٹینٹی کو دینے والا پال ہے جو احمد دیداد بھی بار بار کہتے تھے اپنے لیکٹرز میں اللہ ان کو جز کرے تو پال دینے کی وجہ سے اصل پیغمبر کو لوگ خدا بنا لیے اور یہی بات کو ناکام کرنے کے لئے شیخ یاسین کے لیکٹرز آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ کا بھی جو ہے جوش بڑھ جائے دا بہت پیارا ہو جائے دا اور ایک بات میں کہہ دوں ہمارے جو انڈیا میں لوگ جو ہے اسلام کو دبانے کے لئے رسس بہت کام کرنا دس سال میں ہم کو دبا کے رکھے گا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا کیونکہ ہندو بھائی کئی ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ان کی کمر ہندو غلط ہے وہ خود اخرار کر لے رہے اب اسلام پیانا اللہ کے ہاتھ رہ گیا ہمارے مسلمانوں کو بزدل مت بناو جیسا ہندو 90% ہے ہندو اگر ہندوستان میں تو درنا کئی مسلمان سے سوچو یہ درنا اللہ کا درنا ہے یہ درنا اسلام کا ہے یہ درنا خوران کا ہے کئی ان کی آلا اولاد میں اسلام نہ داخل ہو جائے یہ ہندو کا خیال اس واسطے نین حرام ہو جاتی بی جے پی اور آریس کی یقین سے کہہ رہا ہو میں بچمن میں تھا آریس کو بھی دیکھا ورنگل میں اٹل بیاری واش پائی بھی آیا تھا جیون لال میڈیکل شاہ والا بلائی تھا ورنگل میں اسٹیج پہ ہنم کولی میں تو یہ بولو مت خدا کے لئے اللہ کا دین ہم امریکہ میں ہیں پوری دنیا کا جائزہ لیتا ہوں اللہ کا دین تم کچھ بھی بولو کوئی نہیں رکھ سکتا جیسے میرے ویڈیو کو لوگ دیرا جانے کوئی بات نہیں میرا مخدر ہے چار پانچ ہی دیکھ ہے ہم کو دو لوگوں کو روز اسلام بولنا ہیں اللہ کے فضل سے اگر میں ویڈیو نہیں بانا ابھی تو لوگ بیس پچیس سو دیکھتے رہے چھ مینے میں جب گیا باہر انڈیا تو اب مسلمان یہ کرے پاکشتان کا کہ بھئی خدا کے لیے تم ڈراموں کا انداز بدل دو صرف اسلام اور محبت کا بتاؤ میں ایک خاص ویڈیو بناؤں گا ابھی میں کبھی میں کبھی تم دیکھے بعد میں جلٹمن اور کبھی میں کبھی تم کے اوپر تفسرہ کروں گا وہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اس وقت دوں گا کہ اسلام پہ